آئے آؤ ذرا میں توانوں ایک ایمان فروض واقع سنا یحییٰ بن مواس اللہ دا ولی بیئے تے محدث بیئے وکر دا بادشاہ پچھدے اے پیارے ولی جی مینو دسوٹ وڈی خواہش کیے اوڈ خواہش سن لو آدھن میری خواہش مکان خوبصورت ہوئے تے سامنے میرے قرآن ہوئے تے میرے قول باڑ بچے وینا آؤ مین حکلا تنہا میں اوما مکان مین میرے قول بچے وینا آؤ مین میرے قول کوئی انسان آؤ وے مینو بوکھ وینا لگے مینو پیاس وینا لگے مینو تھکا وٹ وینا آؤ وے مینو نید وینا آؤ وے بس میں نیم آدھا دا ٹیم کڑ دا رواں نیم آدھا پڑ دا رواں تے پھر میں قرآن تے بے جاواں آدھنو بادشاہ جی جے میری خواہش پچھ دے ہو سامنے قرآن ہوئے میں پڑ دا ہی رواں پڑ دا ہی رواں پڑ دیاں پڑ دے ہی میری روپ رواد ہو جائے مینو اتنا پیارے راب دے قرآن آؤ آئے 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 اینا لوگ نو کیاما تڑ دن آل آدھی آدھا دا ککوران نے کھュلا کے آگھنا اللہ میں جم ندلیزانا جنا قرآن نال یاریا لول قرآن نال پیار نال حو سانون تئینا منو گناواں نال پیارے سانون زنا نال پیارے سانون دکیتیا نال پیارے سانون جوبے نال پیارے سانون کنیری نال پیارے سانو خسرین پیارے سانو جھوٹنن پیارے سانو خیمتن پیارے سانو حسدن پیارے آئے اللہ دا ولی ہے آدھا میری خیش ہے میں نو کوئی بوکھ نہ لگے پیاس نہ لگے میں نو نشترب کروانا کوئی انسان میرے گھرے توی نام ہے میں قرآن پڑھ دا رہا پڑھ دیا پڑھ دیا یہ میری روم پر واہ دو جائے کنہ پڑھ دی جنہ یہ خواہش ہوئے وہ قرآن پڑھ دا رہا اللہ قرآن چھڑن دو بعد عذاب آ رہے ہونویں قرآن اٹھا لو جڑا رمضان دے مہینے دے اندر ایک واری بھی قرآن پڑھ گیا دو عرب اٹھارہ کروڑنے کی پائے گا دو عرب اٹھارہ کروڑنے کی ایک ہور اللہ دے ولی دا ذکر سنو تیرا ایمان تعدہ ہوئے جائے آج ویسے بھی ولیاں دے ڈیرے آتے میرا جمعہ غریب دا اے بھی ولی اللہ دا شاس ہے اور میں تے گنے گارہ میں تے انہا دی پیرا دی خاگ ور گئے بھی نہیں اللہ تیری کیا عظمت ہے ہے میرے پیارے بھائیو آج ولیاں دے ڈیرے سے آئے ہو ذرا ولی دا ذکر سنو اللہ اکبر ابو بکر نام کیے ابو بکر ایک ابو بکر میرے نبی دا دیوان ناوی ہے اے محدث ہے ابو بکر ابو بکر محدث ہے دنیا تو جان گے کیمان بیگانی چیدو تے ہر کدم سمل کے چا سجن تیرا دو جا سامت نا آوے نا رب دیاد بھلا سجن تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تولا بیٹھے ایس دنیا نا تیرے کام ہے آمرا کیتی دنیا ک دو بفا سجن کیمان بیگانی چیدو تے ہر کدم سمل کے چا سجن ایتھے جوڑے امیر غریب آدے ملدے کفان وینا نسیب آدے ایتھے جوڑے امیر غریب آدے ایک پڑے بھی لے سڑلا سجن کیمان بیگانی چیدو تے ہر کدم سمل کے چا سجن ابو بکر اللہ دا ولی ہے ذرا تو جو کری آئے ایتھے جو دو فوت ونگے سامنے بیٹا بیٹھے سمجھ گیا کہ اب باجان مستقل تارتے جو دائی پہ ہوئے ولی بھی ہے تے محدث بھی ہے تے قرآن بھارا بھی ہے دنیا گلنا کرانگا ہوئے گی گھر قرآن بھی تاکہ تیرے دل میں جذبہ آ جائے کیوں جی کوچھ آیا ہے کہ نہیں آیا آئے انشاءاللہ پڑھو گی نا آئے تبا بقیاء دین سارے انشاءاللہ مندل کرو گی نا سارے تر جو چاہیے دیئے ابو بکر بول کے آن در بیٹا کیوں رو رہے ہو نبی چلے گئے سہبہ چلے گئے تابین چلے گئے علماء چلے گئے محدث چلے گئے اور نبی چلے گئے تجھے میں جا رہے ہیں دکیری گھر لے حسنا دے رہے ہیں بیٹا بولیا ابباجی اگے امی کوئی نہیں ویر جمعہ کوئی نہیں بینہ میں کوئی نہیں بات منا سارا اندھا اپا آج او ویچارے آئے میں رو مانا تکی کرا اندھا رونا بھی ہاتھ باپ جواب دندہ ہے اوہ کھنیا دے باسیو سنو جواب تیری ہے اکل ہیران ہو جائے کتنے لوگ قرآن پڑھ دے آن جواب دندہ ہے آن دے اوہ بیٹا سن لے دے دن میں دنیا دے پریشان آنو جاندہ سی میں نو غم لگ دے آن میں نو پریشانیاں جا دیا آن آئے اپنے گھر دے اندر ایک پلہ رے سدون ہے اے سدون دے نال میں کن لاکے کمر لاکے میں قرآن پڑھے آئے کہنے لگے اٹھارہ ہزار مرتبہ میں ہون تک ایسا پلہ نال میں کہ قرآن پڑھ چکیا اٹھارہ ہزار مرتبہ میں قرآن پڑھے آئے ایسا پلہ نال میں کے تنیریاں سب پریشانیاں مکدر دیا کیونکہ قرآن حدیت بھی ہے قرآن شفا بھی ہے قرآن حیات بھی ہے قرآن غزا بھی ہے قرآن کمر دا ساتھی بھی ہے قرآن وکیل بھی ہے تو قرآن غماتو دوری دا بات منا سمان بھی ہے کوئی گل نہیں بارشان دیا رویں لیکن توجہ رکھو توجہ چاہی دی ہے اب پیارے گھرہ گھر کرے آئے توجہ چاہی دی توجہ انشاءاللہ تو میں آج میں اللہ کو مدد منگی ہے میں قرآن دلانے کھنی آنے انوازن شرنا ابو بکر صاحب کہنے لگے بیٹا جے دو تینوں غم لگ جائے پریشانی لگ جائے فوراً ایسا پلنر دینار بیٹھ کے قرآن شروع کر دے گی بوکھ بھی چلی جائے گی پیاس بھی چلی جائے گی گناہ بھی چلے جائے گی رحمت آئے گی برکت آئے گی خوشیان گیا تیرے غم چلے جائے گے اور بیٹا قرآن نونا چھوڑی تیرے باپ نے پلنر دینار بیٹھ کے اٹھارہ دار مرتبہ قرآن پڑھے ازیدگی میں اے ایترانا گی راتنکا ولی لوگ آنے قرآن آؤ ایک اور ولینا تیری ملاقات کرو آؤ تیرے پر میں رمضہ قرآن پڑھا میں آجی قرآن بھی بات پڑھنا چاہنا کافی سارا میں نوٹ کر کے لکھی کھلا پڑھنا میں قرآن میرے ایجے میں تیرے اٹھار درہ پر تیرے دیلے قرآن بس آئیے کنی آئیے کنی آئیے کنی پڑھو گے زیادہ قرآن سے ٹائم نہ ہوگے کہ گفت ہے انشاء قرآن آئیتو بار کم چار پانچ واری پرچھڑ قرآن ایک واری پڑھو گے دو عرب اٹھارا کروڑنے کی پاؤ امام ابن تیمی اللہ مولا بڑا بڑا امام ہویا ایک ایوار جیل چھ گیا آخری واری جدو جیل میں کی آخری وار قرآن پڑھنے لگ پہ جیل میں دعا جیوار میں جیڑا بھی ولی شاہ سے پڑھے ہیں اللہ دا ولی میں قرآن نہ ریٹیچ ویک ہے آج پتہ نہیں سنو کیوں مون جا کے تسی ایس ٹین کسی در گھر اچانک چلے جاؤ تو قرآن چوکل ہو تو مٹی اگر یو تو گلافت ہے ہون جا کے بھی ہے ہائے 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 اللہ میری تاہ کتھو لپا میں نبی دی آرانو ایک نو جو آن دی شادی ہو گئی ہے او بیوی اللہ آیا ہی نائیں سوری اللہ پتہ چلے آ بیٹیاں دی ہے تمہیں نو بیٹیاں کہے تیرے بیٹے نے آج تک میرے کوڑ نہیں آیا رات نو کہنے لگے نبی جی میرا بیٹا نہیں جا رہا بیوی اللہ فرمایا جو انہ کی کرنے آدھا دن سیاں میں رات قیام میں او دو قیام ختم کرنے جل پورا قرآن پائے نہیں او دو قیام ختم کرنے کیسے لوگ ہو اے بھی نو جو آنے آج نو جو آنے کوران کھولنا نہ پتہ ہائے پیارے بھائیو او میرے سونے نبی نے فرمایا دس سی بارے رات نو پڑھنے نے آدھا جی بڑی تاکیت ہے فرمایا نہیں جڑا دس سی بارے ہیں تو زیادہ پڑھے گا انہوں نبی نے منع کیتا ہے ہون پڑھنا نہیں پھر گناہ نہ مل جائے کیونکہ سواہ ملنا نبی دے طریقے دے مطابق او پھر دس سی بارے رات نو پڑھتا پھر گر جاندہ کیا کمان ہے تینو ساری زندگی ہو گئی قرآن کھولیا نہیں سیابییاں تا میں دس سی بارے روزانہ پڑھنے کسوں دس تیسرے دن قرآن پورا ہے امام ابن سیمیہ رحمہ اللہ جدو آخری سال زندگی وی مکوئے آخر مک جانیے آدھر جدو میں آخری واری دیل لکی بھیرا بھیان کردن بھیرا قرآن اسی پچھیا او ابن سیمیہ جدو آیا قرآن میں آدھر مک سکنا ہے قرآن پڑھ دیا پڑھ دیا تا مکہ ہے امام ابن سیمیہ آدھر بھائی آئے جین میں کہن گے کنی وار پڑھ لیئی ایس واری دیل چاہ کے آدھر اسی وار پڑھ لیئی ایک اسی وار شروع آگے جدو انہیتت آیا سی مقادی سیدھ پر دا ملی کی مکتدر ناری قرآن کھلیا پڑھ آئے ابن سیمیہ لیگ کے فاتح دو گیا ہے آئے اینج دے بڑھو اینج دے بڑھو اینج دے بڑھو اینج دے بڑھو اینو آدھے جے ولی اینہ لوگانو کبار دی مٹی نے نہیں کھانا اینہ لوگانو کبار دی مٹی نے نہیں کھانا جنت میں پچھائے گا اوہ سستی دے مارے اوہ مسلمانو کدو اٹھو گے ہو سکتا تیری میری زندگی دا رمضان آخری ہو آئے آئے قرآن کریم پہلے بکھ رہا ہیا تھا قرآن کریم پہلے بکھ رہا ہیا تھا کوئی پتے یہاں تھے سی آئے بکتی بڑھنی کوئی پتے یہاں تھے سی کچھ قرآن چمڑے تھے سی اے میں بکھ رہا ہیا قرآن سی پیارے بھائیو اے جڑا غلام رسول میرا بچہ ہے نا اے میرا بڑا پیارا بچہ ہے روحانی بیٹا ہے باپ تہندہ ہو رہے لیکن میں روحانی باپ دنیا ہیران ہوئے گی ہیران ہوئے گی کوئی ضرورت نہیں اے میرا یار ہے قدی اندہ مو انگریز آڑا سا آج اندہ چہرہ محمدی ہے جن نے یاسین بلوچ دے کہنے چہرہ محمدی بنایا ہے تے میں نو باپ روحانی بنے لگیا کیا مسئلہ ہے ساری دنیا تیل لال اندی شاید میں تو انو رمضا نے جمعہ نہ دندہ اے بہت میرا اچھا بی با انسان ہے جس در نام غلام رسول ہے اور میں ان دنال بڑا حقیقی پیار رکھا جدو قرآن کریم نو جمع کیتا جا رہا سی نا تے ایک کمیٹری بنی لوہیوی تونوی ایک گرل رتا دی اس کمیٹری دے اندر پانج بندیان پہلا بندہ صدیق ہے دوسرا عمر رضی اللہ تیسرا عثمان چوتھا علی پنیوہ زید بن ثابت لیکن اس کمیٹری دا امیر زید بن ثابت بنیا کئے بنائیا ابو بکر عمر عثمان علی بھلا کیوں زید بن ثابت قرآن دا کاری ہے کچھ ہی بولو ابو بکر نے زید بن ثابت نو او اس کمیٹری دا امیر بڑایا ہے اے زید قرآن دا کاری بھی ہے اے دا استاد نبی پاک ہے تے نبی پاک نہ ملکے صدیق پیارا نبی پاک نہ ملکے زید بن ثابت نبینا دور کردائے اور کاتنے وی بھی ہے یعنی قرآن میں نفسی زید بن ثابت رکھدائے اس بندے نو صدیق اکبر اور انہیں امیر چونے آئے اس کمیٹری دا انہیں سین کرنے آنے تے قرآن دی جلد پوری ہوڑیس سارا قرآن جمع ہو گیا کھوڑیاں دے باسیو میں دنوں کمال ایک گر سناوا اس کمیٹری دا امیر ہے بنیا کہ انہیں سین کرنے آنے تا پھر بھئی قرآن پوری آئے تا اس وقت دیلہ دے چاہا گئے تے قانون ہے بنیا کہ جیڑا سیاں بیوی عیت لے کے آئے گا ایک سیاں بیوی آن کرے اوہ عیت صحیحی ہوئی اسے قرآن لکھنی نہیں دو گواہ ہونگے تا عیت لکھا گے سارا قرآن جمع ہو گیا تے اوہ ایک عیت زید بن ثابت سینے تے کھٹکا مار دی ہے اوہ آدم ایک عیت نہیں آ رہی اوہ میں نوی آ دے لپو مدینے جو ایت سارے گھرہ دیوان گھر دوڑا لگ گئیا ایک سیاں بیوی گوڑوں اوہ ایت میں لگئی ہے لیکن قانون ہے سی کہ دو سیاں بیوی عیت ہونگے پر گواہ ایک ہے صدیق پچھدائے اوہ ایک ہے ایک آڑ اکے اوہ فابلیاں مانے گلگ گلدی لے آؤ اندے بارچ نبی پاک نے کہہ چھڑے ہسی جیری گھر سے اوہ خزائفہ بینی امہار کرے اوہ حق لے دی گواہی منظور ہے اوہ جدو یہودی دے نا لین دین دا مسلا بنے سی نا تھی حضائفہ نے آکھا میرا نبی سچا ہے پیارے نبی نے آکھا تو کوڑ سی اکے میں کوڑا جننا تو سیدھا سی اسی مان لے راب تو سیدھا سی اسی مان لے برشتہ تو سیدھا سی اسی مان لے سونے ہو تو سی حق تو علاوہ کدھی بول لے نہیں نبی پاہ نے فرمایا آج اوہ دو بعد اوہ ضائفہ بن یمان ایک گل بھی کرے اوہ دی گل بھنیا جائے گا تو فیدہ کتے ہویا جدو قرآن جمع کیتا گیا اس حق لے دی بات گواہی بنی آخری عیت جڑی قرآن جدرہ جو ہی ہے اوہ ضائفہ بن یمان لکھی آیا سی آئے آئے اللہ اکبر آؤ پیارے بھائیو میں ہونے چار آیتہ دھنو سنا دیا رب سونے دے قرآن دیا تو میں انشاء اللہ امید ہے کہ قرآن پیار کرو گے کہ نہیں کرو گے جنہی آیات میں پڑھا گا ہارا آیت اندر لفظ قرآن آئے گا نحنن کسو علیکہ احسن القصص بیما اوہینہ علیکہ دوسرا مکام سنلو ولو ان قرآن صیرت به الجبان وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون العام تیتو تا مکام ان الذي فرض عليك القرآن وعلى كده زربنا للناس في هذا القرآن ستو مکام وانك لتلك القرآن من لد الحقیم عليم ستو مکام نرا سبحان اللہ تا پائلو میں اننا مورمی اچو نہیں ہا کہ تواننو قرآن بھی پڑھی جاما تقریر بھی کتی جاما تے روضہ بھی نہ رکھا مینو روضہ ہے میں روزے دی آنا تے تقریر کر رہے ہیں آسان نہیں ہوندی لیکن اچھی سبحان اللہ تسی بھی پاڑلو روزے دارو کوئی دی اٹھا روزہ کیامت آبان دا اچھی بڑھو سبحان اللہ ایک باری پیر پڑھو سبحان اللہ ناوام کام شنو ولا تعدل بالقرآن قرآن میں پڑھی جا رہا ہے آئندہ جو میں ترجمہ شاہ صاحب کر دے گا تجت عدیه اللذین جعلوا القرآن ازین اللہ اکمہ ان لا ناو نزرنا اللہ اللہ تنزین تیر و مکام اللہ قرآن دے اندر کی آخری آئے وَإِلَا قُرْيَعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ وَإِلَا قُرْيَعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يسجدون تیر و مکام وقالو لولا نزل هذا القرآن بزر و مکام وَلَا قَدْ زَرَبْنَا لِلَّاسِ سِي هذا القرآن سُر و مکام سُرُوه قرآنًا عربیًا غیر فی عواجٍ لَعَلَّا كُم يَتَّمُونَ سَتَعْوه مکام قِتَابٌ فُسِّلَتَ آيَادُهُ قُرْآنًا عربی لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ کننے مکام سُنے اٹھارمہ مکام سُنو أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنُ عربی لِلْقَوْمِ اُنِّي مَكام سُنُو وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُوهُ لَهُ وَالْسِطُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ذِوَ مَكام سُنُو وَلَكَدْ آتَيْنَاكَ سَبَمْ مِنَ الْمَسَالِ وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ اللہ اکبر ہور بھی بڑے مقام ہیں لیکن روزے دی حالہ تجھ پڑھنا ذرا تھوڑا جاؤں پریشان نہیں میں ہور بھی نہ پڑھ سکنا دن دن اندر ہر مقام ہر عیت میں لفظ قرآن آہے گا اگے چلیے قرآن رب نے لکھیا بڑا کمال اتری تا بول قرآن رب نے لکھیا ہی بڑا کمال حالہ کہ قرآن شیر و شیری نہیں قرآن شیر و شیری نہیں کیونکہ وہ شعراء یہ تبھی ہم نے غاب ہون جڑی شعراء ہون دیا او تا غلط گلنا میں کر جان دیا اپنے سیٹگاں کر دے کر دے قرآن شیر و شیری نہیں لیکن لگ دا ہن جائے جو میں راب نے کوئی سورتا جو میں عربی دا شیر بنا آگ لے ہن تسی آنکھوں کے دلیل دے تجھو اہل حدیث میں علمی ہے سبحان اللہ تسی دے 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 دلیل میں دے ایک میں سورت پڑھیں لگا ہر عیت میں ایک حرف آئے گا ان سبیں لوگی میں عربی دا شیر یہ قل اعوذ بی ربی الناس ناس 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 پوری سورت تجھے میں آئے یہ میں ہوں دے نا شیر آخر دے گھر ہوں دے قل اعوذ بی ربی الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللہ اکمہ اینی پیاری سیٹنگ نہیں کسے تحریر کتاب لکھی وی ربن کمان آئیں گے موتی پروچھڈن ایک ایک کی حرف اتیار ہے اہیں لگ دا جو میں عربی دے شیر اللہ ایک اور سورة ساللہ قل ہو اللہ آہد اللہ اسامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لگتا ہے کفو من آہد حرعیت دا اکو یرف دا را رعیت انہا آطیناك الكوثر موسیقی 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 انزلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فئیہ بإذن ربیهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفتح آخر دابنا ان الحمدللہ ربی آدمی